اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رمضان المبارک کی چار طریقہ بہت ہی پیارا عمل ارض کروں گا جو آپ کے رکے ہوئے کاروبار کو ترقی کی طرف لے جائے گا جو کاروبار نقصان میں جا رہا ہے اس عمل کے کرنے کی برکت سے وہ کاروبار نفع میں جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ تجارت انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن انبیاء کرام شہدہ صدقین کے ساتھ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھوئے تو تجارت میں امانداری کو لائیے عمل سمات فرما لیجئے چار رمضان المبارک کو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اول آخر تین تین بار دروش شریف کے ساتھ سو بار سوت الدہا کی یہ آیت وَلَا سَوْفَا يُؤْتِيكَا رَبُّكَا فَتَرْدَا وَلَا سَوْفَا يُؤْتِيكَا رَبُّكَا فَتَرْدَا پڑھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم